اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج چونکہ پہلا ورکنگ ڈے ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پورے کا پورا ہفتہ سبریم کورٹ میں ہمیں ایک ہنگامہ خیز ہفتہ دیکھنے کو ملے گا اور اس کا آج باقیدہ آغاز ہو چکا ہے عام طور پہ ہم یہ سنتے آئے ہیں وہ غلا کہتے ہیں کہ فلان وکیل کبھی کوئی کیس نہیں ہارتا سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کی عدالت ہو الیکشن کمیشن اور اس حکومت کا کوئی کیس ہو تو غالب امکان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی حکومت کے مخالف کھڑا ہے جو بھی الیکشن کمیشن کے مخالف کھڑا ہے وہ ہار جائے گا اور ان کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور توقع کے این مطابق آج ایک اور فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنا دیا ہے اور قاضی صاحب کے تو کیا ہی کہنے ہیں وہ تو وہ کمال کرتے ہیں ہر بار آج فیصلہ کیا تھا آج ان کے سامنے اس بینچ کے سامنے کیس تھا پنجاب کے لیے پنجاب میں الیکشن ٹربیونل کے حوالے سے ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے بارہ جون کو بنیادی طور پر ایک فیصلہ سنایا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن ٹربیونلز بنائے اور ہائی کورٹ نے جو آٹھ حاضر سرویس ججز مقرر کیے ہیں وہی الیکشن ٹربیونل میں بیٹھیں گے اور ان کو نوٹیفائی کر دیا تھا شہزاد اکبر جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا اور اس کے بعد انہیں سپریم کورٹ لے جایا گیا اب آج کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا بارہ جون کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی کیس ہے جس میں سلمان اکرم راجہ اور حامد خان نے قاضی فائزی سب پر اتراز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس بینچ سے الگ ہو جائیں آپ ہمارا کیس نہ سنیں ایون اس پر رجسٹرار کو درخواست دینے سے روکا گیا لیکن قاضی صاحب بڑی ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے رہے حالانکہ گریس فل جج وہی ہوتا ہے جس پر اتراز ہو تو وہ اپنے آپ کو ریسکیو کر لے لیکن قاضی فائزی سا کہتے ہیں کہ آپ نے ریسکیو کرنا ہے کر لیں میں الیکشن کمیشن اور حکومت کے حوالے سے یہاں بیٹھر ہوں گا میں تو نہیں ہیلوں گا اس بینچ میں جسس جمال خان مندخیل اور جسس حقیل عباسی کا اضافی نوٹ بھی اس فیصلے کا حصہ ہے لیکن انہوں نے قاضی فائزی سا کے فیصلے سے اتفاق کرتے ہوئے اضافی نوٹ لکھا ہے اب آتے ہیں کہ اس فیصلے میں ٹربیونلز کے حوالے سے عدالت نے فیصلہ کیا دیا ہے ناظرین کرام الیکشن کمیشن کی اپیل منظور کی گئی ہے اور قاضی صاحب نے یہ فیصلہ خود پڑھ کے سنایا اور اس فیصلے کے اندر کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج نے چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس اور پاکستان کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا یعنی اس وقت تک چیف جسس کی ملاقات اور چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی ملاقات نہیں ہو سکی چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کون تھے اس وقت اس وقت چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس شہزاد ملک تھے الیکشن کمیشنر کون تھا یہی سکندر سلطان راجہ تھا جو پاکستان میں تمام تر تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے اداروں کی تباہی میں سب سے بڑا کردار اس سکندر سلطان راجہ کا ہے تو سکندر سلطان راجہ کی تو اس وقت پوری ٹسل تھی شہزاد ملک کے ساتھ تو وہ کیوں ملاقات کرتا تو مزید لکھا گیا ہے کہ اگر ملاقات نہ ہونا مد نظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا اچھا اگری لائن بڑی امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ تنازہ جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنایا جانا چاہیے اب اس ملک میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے طور پر بیہیو کر رہا ہے تو میرے خیال میں وہ واحد شخص قاضی فائز حصہ ہے یا پھر یہ پی ڈیم حکومت ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے آپ اندازہ کیجئے جس طرح انہوں نے الیکشن کرائے جس طرح متعاصبانہ قسم کے یہ فیصلے دے رہے ہیں جس طرح سے وہ حکومت کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں کیا یہ کسی آئینی ادارے کا کردار ہوتا ہے اور وہ جس آئینی ادارے کو کہہ رہے ہیں اس آئینی ادارے کے متعلق ان کی اپنی کوٹ کے میجورٹی ججز کیا کہتے ہیں نو ججز انکلیوڈنگ جس یا یا فریدی کے الیکشن کمیشن اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا لیکن قاضی فائز حصہ فرماتے ہیں وہ ایک آئینی ادارہ ہے کیونکہ وہ آئینی ادارہ کہلائے گا وہ مقصود نشستوں والا مسئلہ جو ڈالے گا تو ہی قاضی صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی نا تو قاضی صاحب اپنی ایکسٹینشن کے لالچ میں ہر طرح کا بوٹ چاٹ رہے ہیں بہرحال مزید فیصلے میں لکھا ہے مختصر فیصلے میں کہ چیف جسز لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمیشنر کی باہمی رضا مندی سے چار ججز لاہور ہائی کورٹ کے ہی الیکشن ٹربیونل کے رہیں گے جبکہ چار الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن ریٹائر ججز پنجاب میں بطور الیکشن ٹربیونل تائنات کرے گا اب آپ دیکھ لیں یہ وہی ڈیمانڈ تھی جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ ہم اپنے ریٹائر ججز لگانا چاہتے ہیں جس ملک میں حاضر سرویس ججز کے لیے انصاف دینا بہت بڑا چیلنج ہو جس ملک میں حاضر سرویس ججز لکھے کہ ہمیں ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے ہمارے گھر والوں کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں آڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمارے گھر والوں کو اٹھایا جا رہا ہے وہاں ریٹائر ججز سٹینڈ لیں گے اور وہ آپ کو انصاف فراہم کریں گے یہ ان کی عقل کا حال ہے اب ہوا کیا تھا صرف یہ نہیں کہ بلکہ قاضی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بطور عدالتی نظیر پریسیڈنٹ کے طور پر کسی فورم پر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا کیا بات ہے قاضی صاحب کی اب اس سارے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف نے اس وقت یہ درخواست دی تھی کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار نہ دیں اس سے تاثر یہ جائے گا کہ عدلیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے متعت ہے حالانکہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے لیکن قاضی صاحب اخیر کر رہے ہیں اس نظام کا اس عدلیہ کا سپریم کورٹ کا بھٹا بٹا کر جائیں گے کہ اس کو ری بیلڈ کرنے میں کئی سال لگیں چلے گا کیونکہ تریسٹ اے والے کیس پر سمات ہے حامد خان کہہ رہے تھے کہ تریسٹ اے کا فوری کیس لگانے کا جواز نہیں بنتا جو چیف جسس اپنے آخری دنوں میں اس قسم کے کیسز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائرڈ ہونے والے چیف جسس آخری دنوں میں انٹرنیشنل کانفرنسز اٹینڈ کرتے ہیں اب ایک مہینے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے لیکن قاضی صاحب کو فرصت ہی نہیں ہے وہ مستقبل کے چیف جسس کے لیے سرنگیں کھود رہے ہیں آپ ریٹائر ہو جائیں گے آپ چلے جائیں گے آپ ماضی کا حصہ بن جائیں گے آپ جسس منیر سے بھی برے ایک کردار کے طور پر ہمیشہ پاکستان میں یاد رکھے جائیں گے اب اس بات سے اندازہ کیجئے قاضی صاحب آئین آئین کا بڑا رولہ ڈالتے ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن ٹربیونل نے چھ مہینوں میں فیصلے کرنے ہیں اب سات مہینے کے بعد سپریم کورٹ نے الیکشن ٹربیونل کی تشکیل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے کلعدم قرار دے دیا ہے تو قاضی صاحب بتائیں کہ کب یہ فیصلے ہوں گے یا قاضی صاحب نے اتنی کبھی ہمت کی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا یہ تماشا لگایا ہوا ہے نہیں قاضی صاحب الیکشن کمیشن کی طرف نہیں دیکھیں گے ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ہو سکتا ہے وہ یہ بھی قرار دے دیں کہ الیکشن کمیشن اس لیے کام نہیں کر پا رہا کیونکہ اس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ہیں اب اس دن تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ مجھے نہیں لگتا یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جس قسم کی حرکتیں قاضی صاحب کر رہے ہیں یہ ذینی طور پر ٹھیک ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں یہ ملک کے چیف جسٹس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ایسے ہی نہیں کہا جا رہا اس پر حکومت تو ظاہر ہے بہت خوش ہے ان کے کیمپ میں تو جشن ہوگا ابھی ایک تو ٹربیونل والا جو فیصلہ آیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ان کی مرضی کا ہے اور ریٹائر ججز سے وہ فیصلے لینا چاہتے ہیں ریٹائر ججز کیا فیصلے دیں گے اس لیے وہ خوش ہوں گے جو قاضی صاحب نے چند دن پہلے فرمایا تھا کہ ووٹوں کے سامنے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی کیا حیثیت ہوتی ہے تو آج اس فیصلے سے امری طور پر سپریم کورٹ نے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کے تنازے کو ختم کر دیا ہے اب ریٹائر ججز بالکل وہی فیصلے دیں گے جو آپ نے فارم فورٹی سیون والے دیئے ہیں یا آپ نے جو پہلے کیا تھا تو مکمل ارینجمنٹ ہے لیکن اس ارینجمنٹ کو آپ کب تک چلائیں گے آٹھ فورٹی کو بھی آپ نے ارینجمنٹ کیا تھا لیکن کہیں نہ کہیں تو آپ کو ظاہر ہے گرنا پڑے گا ناکام ہونا پڑے گا اور یہ شکست مجھے بہت جلد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا